السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام ورس ٹھیک ہوں گے اور خیر سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو کے بات کی تھی پاور سپلائی کے اور پاور سپلائی کی میں نے ڈائیگرام بھی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ تو اسی سلسلہ میں میں آج آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہوں ایک ویڈیو پر جو اس طرح کر رہا آتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو آپ قدرد آ رہا ہے یہ مرکس دریجی ہے اس کی ہم صرف اقسام پڑھی ہیں اور اسی طرح یہ بھی ہم مرکس دریجی ہے لیکن یہ ہم خود بناتے ہیں وہ ہمیں بلا بنایا کنپلی بنا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح اسی طرح اسی طرح جن کو آج ہم دیکھیں گے اس میڈیو میں تو ٹائم کو جائے تو یہ رہا ہمارا پچھلا سیکشن جس میں میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹرانسپارمر کے بارے میں نالچ دیا تھا اور یہاں پر میں نے پاور سپلائی کے بات کی تھی ریگولیٹر پر ہم بات نہیں کریں گے نہ اس ویڈیو میں نہ آنے والی پاور سپلائی کی ویڈیو میں اس کے لئے میں ایک الگ سی ویڈیو لے کر رہا ہوں گا آپ لوگوں کے لئے تو پہلے اس ویڈیو کو سمجھ لیں اس کے بعد پر ہم پاور سپلائی کی ویڈیو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے بریج جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا اور میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر آپ کو نیگٹیو اور پاسٹیو کا سیمبل بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اس کا یہ پاسٹیو کا سیمبل یہاں پہ اس کا یہ نیگٹیو کا سیمبل ٹھیک ہے نا امید کرتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں اسی طرح یہ بھی ہے ہمارے پاس یہاں پاسٹیو ہے یہاں پاسٹیو ہے یہاں پاسٹیو ہے یہاں نیگٹیو ہے سینٹر میں ہم اسی انپٹ کرتے ہیں اسی کا سیمبل بھی نظر آ رہا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے اس کے نشان ہی وہ جیدہ مٹ چکے ہیں جو سیمبل سے ہیں اسے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر نظر آ جائے تو صحیح یا نہیں آئے تو دیکھ چکے ہیں اور ایک بریج ہمارے پاس یہ پڑا ہے یہ آپ کو یہ دیکھیں چار ڈائیوڈ لگے میں نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس بریج کو بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں چیک کیسے کرتے ہیں اور یہ یوز کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس پڑا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے اس کے پر سیمبل دیوں میں یہ ہماری ایسے انپوٹ کے لئے یہ آپ کو ایسے انپوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سپیسیفکیشن کیسے کرتے ہیں بھائی کتنے وولٹ ان کو ایسی انپوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میکسیما اور یہاں سے ہم آؤٹپٹ لیتے ہیں اس کی اپیر ریڈنگ اس کے وولٹیز ریڈنگ اور اس کے نا ٹیمپریچر ٹیمپریچر خصوصیات جو بھی کہ دجا ہر ارد پر کیا اس کے خصوصیات تبدیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی کتنی ہوں گی اگر ہوں گی تو ساری کی ساری انفرمیشن یہ آپ کو گوگل پر مل جاتی ہے اس کی انفرمیشن یہ ہم نمبر ہوتا ہے یہ جب آپ نمبر کو سارچ کریں گے گوگل پر تو اس کی ساری ساری ڈیڈیل نکلاتی ہے اور یہاں پر جیسے ہی انپوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں پالسی آؤٹپٹ ملتی ہے اور یہاں سے ہمیں نیگٹیو آؤٹپٹ ملتی ہے جس سے ہم VCC اور دوستر کو ہم گراونڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پاس نیگٹی وڈتا ہے یہ گراونڈ ہوتا ہے یہ پالسی وڈتا ہے یہ مر بیسی دی ہوتی ہے ٹیک ہے یہ گراؤنٹ ہوتا ہے یا VSS ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ اپنی پاور سپلائز میں یوز کریں گے آنے والی ویڈیوز میں اپنی فائر وغیرہ پر کام کریں گے تو اس میں میں VCC اور VEE کی بھی ضرورت پڑے گی VEE والی پاور سپلائی پر میں آپ کے لئے ویڈیو دے کراؤں گا تو وہ جہاں پر ٹپل پاور سپلائی استعمال ہوتی ہے وہ VCC اور VEE والی وہاں پر استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا U level ہوتا ہے یہ ایسے یہ ہمارے پاس VCC ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ground ہوتا ہے یہ VEE ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پلس والٹ ہوتے ہیں یہ منس والٹ ہوتے ہیں یہ ground level ہوتا ہے اس میں تو اسی طرح یہ ہمارے پاس پڑھا ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو میں یہاں پر آپ کو دکھایا تھا شکرا رہا ہوں آپ کو امید ہے ایک نظر آ رہا ہوگا یہ نا جو یہ آپ دیکھ رہی ہیں نا اس میں یہ جو لگا ہوتا ہے نظر آ رہی ہے ڈائیوڈس ہیں ڈائیوڈس کا سیمپل وغیرہ جتنے بھی سیمپلز ہیں وہ میں نے کرا دیا جو میں نہیں کرا سکا وہ ساتھ ساتھ جیسے ویڈیوز میں بڑھتی ہے جیسے کہ ہم اس کے سیمپل نہیں کرا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس بریج بنا ہوا ہے دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کا سیلور سائیڈ ہے یہ دیکھیں سیلور کلر نظر آ رہا ہے اور یہ آپس میں دیکھیں تو یہاں پر جوائنٹڈ ہے جوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہاں اگر ہم اس کو یہ ریوارز کر لیں یہ اس کے جہاں پر سیلور سائیڈ نہیں ہے یہ آپس میں جوائنٹڈ ہے جوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کنیکٹڈ ہے اور یہ بھی آگے رکھیں یہ آگے جوڑ رہے ہیں اب یہاں سے تمہیں پتہ جال گیا یہ جب آگے پاس جوڑے ہوں گے پیچھے نیگٹیو گامن ہوگے اس لئے ہمارے پاس یہاں پر نیگٹیو گراؤنڈ آئے گا ٹھیک ہے اور جہاں بھی ہمارے پاس وہ دونوں جوائنٹڈ تھے سیلور والے پیچھے کیونکہ پازیٹیو یہاں سے جوائنٹ پٹ آئے گی پازیٹیو آئے گی پازیٹیو آئے گی اور پیچھے دیکھا جائے تو یہ دیکھیں جو آپس میں جوڑے ہوئے تھے سیم تو سیم پیچھے وہ پازیٹیو ایک سائیڈ ڈائیوڈ کی دوسرے ڈائیوڈ کی نیگٹیو سائیڈ ڈائیوڈ ہے ٹیک ہے اسی طرح اس کے بھی ایسے ہی ہے ایک ڈائیوڈ کی پازیو سائیڈ دوسرے ڈائیوڈ کی نیگٹیو سائیڈ ڈائیوڈ ہے ہم یہاں پر انپٹ کرتے ہیں اور یہاں سے آؤٹ پٹ لیتے ہیں یہ ایک پیسٹر لگاو ہے اس کی اب بھی ہم بات کریں گے اگری ویڈیو میں تو فیلال اس کو اگنور کریں یہ ہمارے بس ہوتا ہے بریج کیا ہوتا ہے بریج جو اے سی کو ڈی سی میں کرنے کیا کام کرتا ہے اسی طرح یہ موجود ہے یہ آپ کے مختلف ریٹنگ میں ہوتے ہیں اور مختلف وولٹیج ریٹنگ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں تو آپ کو پتا چل گیا ہے یہ آپ کو اس طرح کی کوئی بھی چیز نے ادھر آئے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بریج ہے اچھا تو یہ ہم نے اپنا ملٹی میٹر کی اٹھا دیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم اس کو یوز کرتے رہے ہیں آپ کے دوزار ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے اس پوائٹ پر ہم سٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈائیوڈ موڈ اور کنٹیوڈ موڈ ہم اس کو ٹھیک ہے ہم اس کو ٹھیک ہے اس پویоны دیا میں ہم اس کو ٹھیک ہے شروع ہے کہ یہ ہم اس کو ٹھیک ہے سور پر لے ہم çek چیک کرنے دیایںٹ کر نیٹ کردیں coverage ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں جو اس کی یہ پازیٹیو سائٹ ہے نا جو میں آپ کو بتائیتی ہے یہ اس کی نیگٹیو لگ ہے جب ہم نے پازیٹیو لگ کو چیک کرنا ہے اس پر میٹر کا ہم یہ نیگٹیو دو ہم اس کو یہاں پر پازیٹیو پوائنٹ پر رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس پہ در چیک کریں گے ہم ڈے پائنٹ فائف ووٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بولڈیر کا سن ملابا نہیں یہ پائنٹ فائف ووٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پائنٹ نائن آ رہا ہے بلکہ پائنٹ نہیں آ رہا تو یہ بہت ہی زیادہ نا اگر ہم اس کی دوارش کو نوٹی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کانٹینیوٹی نہیں دی رہا اگر اسی طرح جب ہم نے نیگٹیو سائٹ کو چک کرنا پاسٹیو سائٹ کو چک کرنے کے لیے ہم نے میٹر کی نیگٹیو ترمینل کو سٹ کیا تھا نیگٹیو سائٹ پہ چک کرنے کے لیے ہم میٹر کی پاسٹیو ٹرمینل کو سٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس نیگٹیو ٹرمینل ہے اس پر ہم پاسٹیو رکھ دیتے ہیں میٹر کا یہ ہمارا ریڈنگ بھی شو ہو رہی ہے یہ پہلے میرا ہاتھوں پر تصوری اس کے لیے یہ دیکھیں 0.7 وڈے ڈراب آجا کیونکہ ہمارا جو سلیکان ڈیوڈ ہوتا ہے یہ 0.7 وڈے ڈراب کرتے ہیں تو 0.5 وڈے ڈراب ہے تو صحیح ہے یہاں پر چک کریں گے تو وہی 0.9 یا 10 آئے گا 10 کے قریب آ رہے گے 1 وڈے ڈراب آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے چک کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس یہ اس کا جو ہے گراون سائیڈ ہے اس بریج کا یہ پاسٹیب سائیڈ ہے یہ یہاں سے اس سے بھی شو ہو رہا ہے یہ نیکٹیب 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 اتنا جارہا ہے کبیش رکھا ہم رکھیں گے نیکٹیب چک کرنے والے تو پاسٹیب کچھ سیٹ کریں گے ڈراب آئر اور اس کے پیچھے اسی پر چک کریں گے تو یہ دیکھیں twee دیکھیں ایسے کہہ دیکھیں پائنٹ 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 سائز모ň ہے اور اسی طرح اس ٹر سے چک کریں گے آپ کو یہ ٹھیک ہے کبھی ہیں کہ تو ٹھیک ہے یاơnک ہم نے ہاتھ میں پکڑ ہوا بنے físتe بھی ہوجا ہے تو نپش نیکٹیب چک کریں موجودورے جزیں ہم نے اپنی پاسچی پوائنٹ پر بھی دیکھیں کہ کچھ نہیں ہے کپسٹر کے تو سمجھو یہ پاسچیو سائیڈ ہے کپسٹر کے ہم یہ پاسچیو اس کے انپورٹ پر لگائیں گے پوائنٹ فائیف کے قریب آ رہا ہے پوائنٹ فائنٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ بریجیل بلکل ہوکی ہے اسی تو ہم اس کو بھی آج آپ چک کر لیتے ہیں یہ ہمارا پاس یہ پاس نیگٹیو سائیڈ ہے یہ پاسیو سائیڈ ہے یہ پاسیو سائیڈ ہے تو یہ پاسیو سائیڈ نیگٹیو پروپ سائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ارے یا یہ دیکھیں یہ آپ کو ریٹی نظر آ جائے گی میں تھوڑا سا اس کو یہاں کر لیتا ہوں ڈیو 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 ڈ ہماری ویڈیو یہی تک کی تھی تو آج دیکھا آپ نے ہم نے کیسے بریج کو تیس کی ہے بریج صحیح ہے یا خراب ہے میں اپنی خراب بریج بھی لے کر رہا ہوں گا یا نہ ہوگا تو پھر بھی بٹھا بٹھانا پڑے گا جنازہ اس کا نکالنا پڑے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آپ کے لئے informative ہے تو اسی طرح کی ویڈیوز فیچر میں دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بل ایکن کے بڑھل کو برس کرنا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنے اور شیئر کر لیں تاکہ اوروں پا بھی فائدہ ہو سکے ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ